ہمارے تمام جتنے آسکتے تھے مہمان بلوچستان سے ایم اے کیانڈیٹس کے لئے ایم پی اے کے لئے بھی وہ اپنی بات آپ خود بتائیں گے تین سے پانچ منٹ تک اور وہ بات اس پہ کریں گے ٹیکنیکل کی کس طرح کس کس حلقی سے کتنے ووٹ چرائے گئے کس طریقے سے چرائے گئے ثبوت سب ساتھ بھی لے کے آئے اور یہ اگر آپ دیکھیں یہ پورا ٹیبل اس لیے بیٹھا ہوا ہے ہم سب اپنے بلوچستان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں کچھ دنوں پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ اسلامباد میں جس قسم کے عجیب عجیب کام ہو رہے تھے پریسٹ راب کے باہر لوگوں پہ اٹاکس ہو رہے تھے یہ صرف اپنے بلوچ بھائیوں بہنوں کو یہ بتانا ہے کہ یہ اکیلے نہیں ہیں بے شک خان صاحب جیئے ہیں بٹ اکیلہ کوئی بھی نہیں ہے اللہ کا سایہ ہے ہم پہ اپنے رسول اللہ علیہ السلام کے بشکت ہیں اور ہم جو حق پہ کھڑے ہیں آج بھی کھڑے ہیں کل بھی تھے اور کل بھی رہنگے انشاءاللہ شکریہ بھی ساتھ تینگی جی تمام ہماری جتنے بھی سالار جو نیند ہو یہاں شاہد دلوچستان کو رپیسینٹ کریں گے اس کے بعد ہماری جتنے بھی زائرگادے علی محمد خان بھائی اور شرفتل بھائی جو ہیں وہ دنوں موڈرےٹر ہیں وہ بتائیں گے کی کس طریقے سے چیزوں پہ لے کے چلنا ہے ہمارے جو کینیڈیٹ سے میری ان سے ایک ریکویسٹ ہوگی کہ آپ نے شورٹ انکرس بات کرنی ہے کہ تاکہ میڈیا آپ کو پوری کبرج دے سکے اور آپ لوگ جو ہے وہ اپنی بات جو ہے وہ کنوے کر سکے تو آپ لوگ تو دو پوائنٹ بات کرنے ہیں اپنے اپنے حلقے کو لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک بر میں جو پاکستان تحریک انصاف کے منڈریٹ پہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس حوالے سے ہم نے عدالتوں کا بھی رخ کیا ہیں اور خان صاحب کی کال پہ ایک دفعہ ہم پروٹیسٹ کر چکے ہیں اور آج ہفتے کی دن کیلئے ملک گیر سٹرائک یا احتجاج کی کال دی ہیں خان صاحب نے جہاں تک بلوچستان کے حلقوں کا تعلق ہے سات صوبائی حلقے اور تین قومی کے حلقے ہمارے منڈریٹ سے چھوڑی ہو کے جن کو فارم فورٹی فائیو کی بنیاد پہ ہم جیت چکے ہیں اور یہ تمام حلقوں کی عزرداریاں لے کے ہم الیکشن کمیشن گئے لیکن بدکیسمتی سے الیکشن کمیشن کا ہمارے کیسز میں رویہ جو ہیں وہ نون کے کیسز جہاں پہ ان کے امتباران جو ہیں ہمارے خلاف عزرداریاں لائے ہیں یہ اکثر مختلف ہیں ہمارے کیسز میں ابھی تک جو آرڈرز آئے ہیں انہوں نے ہمیں ٹرک کی بطی کی پیچھے لگا دیا ہے کہ جی آپ ٹریبیونرز جائے جبکہ ہمارے دو علکے جو ہیں ان میں انہوں نے حتمی نتائج آنے کے باوجود ریکاؤنٹنگ کی اور ریکاؤنٹنگ کی بنیاد پہ ریٹرننگ آفیس نے نون کے امتباران کو جتوایا ہے بلوچستان میں جو منڈیٹ چوری ہوا ہے امتباران موجود ہیں آپ کے سامنے مختصر الفاظ میں اپنا مافیو زمیر بیان کریں گے سالار خان کاکڑ ہمارے سیکرٹی جنرل ہیں بلوچستان کے وہ مختصر صاحب پریسائز بیک گراؤن بتائیں گے اور اس کے بعد جو ہیں علی محمد خان صاحب اور اس کے بعد میں دواران آپ کے سامنے پیش ہوں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سالار کاکڑ سابقہ جنرل سیکیٹری پی ٹی اے بلوچستان اور میں کینڈیڈیٹ تھا انہیں دو سو تریسٹھ کوئٹا سٹی بلوچستان کے حوالے سے آپ ساتھوں ہم دوستوں کو معلوم ہیں رکبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے وسائل سے معلومات صوبہ ہیں بدقسمتی سے وہاں پہ لوگ سونے کے پاڑوں پہ ننگے پیر چلتے ہیں بلوچستان کی محرومیوں کا قصہ صبح شام ٹی وی چینلوں کی زینت بنا ہوتا ہے سب اس پہ بات کرتے رہتے ہیں بدقسمتی سے حالات کبھی بھی نہیں بدلتے ہیں بلوچستان میں جو حالات ہیں جس بھی حوالے سے میڈیا کوریج نہ مختلف حالات کی وجہ سے نہ ہونے کی برابر ہوتی ہے سچائی لوگوں تک پہنچ نہیں پاتی اس وجہ سے ہم یہاں اسلامباد آئے ہیں ہم اپنے مرکزی رینماوں کا شکریہ دا کرتے ہیں انہوں نے ہماری آواز کے ساتھ اپنی آواز ملائی ہے اور ہمیں امید ہے کہ آپ کے توسط سے نیشنلی اور انٹرنیشنلی ہماری آواز پہنچے گئے رگنگ کے حوالے سے پہلے بھی بلوچستان میں آپ کو معلوم ہے بہت کنٹرورڈی علاقہ ہے ہمیشہ آواز آتی رہتی تھی سائنسی تجربات اگر ملک میں ہوتے رہیں بلوچستان میں شاید سب سے زیادہ مدد اس کے ثبوت ملے ہیں پہلے بھی رگنگ ہوتی تھی لیکن اس بار تو حد کر دی گئی ہے پہلے شاید سیاسی جماعتیں جوین اتر چڑھاؤ کا حصہ بنتی تھی یا یہ سب بنائی جاتی تھی اس بار تو تمام سیاسی جماعتوں کو رگیت کر ٹھیکے داروں کو قبضہ مافیا کو جرہم پیشہ لوگوں کو آگے لائے گیا یہ میں نہیں کہتا یہ انہی کینڈیڈیٹس کے ان کے رشتہ داروں کے وائس میسیجز وغیرہ لیک ہوئے ہیں جہاں میں کروڑوں کی بات ہو رہی ہے بیس کروڑ سے لے کر ایک عرب تک یہ سیٹے بیچی گئی ہیں اور ایسے سے لوگ سامنے لائے گئے ہیں جو چوتے پانچوے چھٹے یا ساتوے یا آٹوے نمبر پہ بھی نہیں تھے یہ منڈیاں کب تک سجیں گے یہ سرینہ ہوتل کی جو منڈیاں سجی تھی یہ اس کا تسلسل ہے وہاں ہمارے بڑوں کی دستار بیچی گئی یہاں ہمارے لوگوں کو بیچا گیا ہے یہ میں صرف اپنے حلقے کا بتا دوں یہ میرے پاس فارم فورٹی فائب پڑے ہوئے ہیں میرے نیچے تین پروونشل سیٹے تھی یہ تینوں کے جو نے فارم فورٹی فائب میرے پاس موجود ہیں اس فارم فورٹی فائب کے مطابق تین سو بچاس پوننگ سیشنز میں میرے بتیس ہزار ووٹ ہیں میرے بعد جو آٹھویں نمبر پہ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ ہیں جو بقول مولانا فضل رہ مان کے محمود خانہ شکزائی کے حق میں دستبردار بھی ہو گئے تھے ان کو رات کو اٹھا کر بتایا گیا کہ آپ جیت گئے ہیں اس کی وجوات یہ تھی کہ سیکنڈ اور تھرڈ کینڈیڈیٹ میں بھی اتنا بڑا مارجن تھا اور وہ خاندانی لوگ تھے انہوں نے لینے سے انکار کر دیا تھا نوابزادہ لشکری رحثانی کا بیان ان کا پریس کانفرنس ریکارڈ میں موجود ہے کہ ان کو صبح پانچ بجے ان کے گھر جا کر اٹھایا گیا کہ آپ آئیں اور یہ سیٹ لیں وہ خاندانی بندے ہیں انہوں نے انکار کر دیا کہ میں جالی منڈیٹ نہیں لیتا اس کے بعد پیپلس پارڈی کے کینڈیڈیٹ ہے اس کے بعد نصر اللہ زیر صاحب ہے اس کے بعد عرباب لیاقت صاحب ہے اس کے بعد میر مقبول لیڈی صاحب ہے یہ تمام کینڈیڈیٹ بیچ میں جو انا رہ گئے آٹھوے نمبر کے وہ شخص جنہوں نے چار آزار ووٹ لیے تھے ان کو یہ سیٹ نین سے اٹھا کر دے دی گئی کیونکہ بیچ میں کچھ لوگ جو سیاسی اکابرین ہیں انہوں نے اس کو لینے سے انکار کر دیا تھا یہ وہ ہلکہ ہے جس پہ مختلف سیاسی رہنمہ باقاعدہ پاکستان میں رگنگ کی مثال بنا کر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ایسی جو ہے نا ایک مزاکہ خیز ریزلٹ جو ہے نا بنا کر دیئے گئے میں الیکشن کے رات آروہ آفیس کے سامنے ساری رات ہم لوگ کھڑے رہے بندروازے پہ دستک دیتے رہے میں آروہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا یہ ریزلٹ کمپائل کرتے ہوئے کیا آپ کا ضمیر نہیں جاگا کیا آپ کے ہاتھ نہیں کام پہ جس شخص نے سو سے زیادہ پولنگ سیشن پہ دس دس ووٹ نہیں لیے اس کو آپ نے اٹھا کر چھے چھے سوٹ ایک پولنگ سیشن پہ دے دیئے اتنا بڑا جھوٹ اور اتنا بڑا مزاق کہ آپ کے گھر والے آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ یہ حرکت جو آپ نے کی آپ نے چھوٹوں کو اگر کسی بھی جو ہے نہ غلطی کا وہ ارتکاب کرتے ہیں آپ اس سے کس طرح پوچھ سکتے ہیں تو یہ بہت بڑے سوال ہے جو بھی سہولتکار اس میں ہیں میرے خیال میں یہ بہت بڑا شرم کا مقام ہے بلوجستان کے عوام کے ساتھ کوئٹہ کے عوام کے ساتھ یہ جو کھلواڑ ہوا ہے یہ جو ان کے حقوق بیچے گئے یہ ان کے اسمطال بیچے گئے یہ ان کے سکول بیچے گئے یہ ان کی تعلیم بیچی گئی ہے یہ ان کے سارے وسائل انفرسٹرکچر بیچے گئے جو لوگ ساٹھ ساٹھ کروڑ روپے دے کر آئے ہیں انہوں نے خدمت نہیں کرنی ہے وہ ٹھیکے دار ہیں وہ چھزو کروڑ روپے لے کر جائیں گے تو یہ یہ مدہ ہم اپنے مشہران کے پاس لائیں یہاں پہ آپ کے توصف سے پورے پاکستان اور انٹرنیشنل میڈیا کو بتا رہے ہیں وہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری مسلسل جدوجہد اس سے ہم عمران خان کے ووٹ کا قوم کے ووٹ کا تحفظ کریں گے اور انشاءاللہ اپنا حق لے کر رہیں گے میرے ساتھ دیگر بھی کینڈیڈیٹس ہیں وہ بھی اس معاملے پہ بات کریں گے میں علی بھائی سے جو انہوں کہوں گا کہ وہ اس بارے میں جو انہوں بات کریں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد والا علی محمد تمام میڈیا کے دوستوں کو سنٹرل آفیس طریق انصاف میں خوشان دے پہلا میسیج تو طریق انصاف کے سنٹرل آفیس سے یہ ہے کہ انشاءاللہ ختم نبوت اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی کمپرمائز نہیں ہوگا عمران خان جب وزیراعظم تھے امریکہ جا کے سہونیوں کی کچھار میں گھز کے وہاں انہوں نے یہ جنگ لڑی ہے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم طریق انصاف کی طرف سے ایک تو بہت ہی اس پہ سٹرونگ ہمارا اور تمام مسلمانوں کا کہ انشاءاللہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ایک انچ بھی اس پہ کمپرمائز نہیں دوسری بات جس مقصد کے لیے آج ہم یہاں پہ اکھٹے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ قوم کے حق پہ ایک ڈاکہ ڈالا گیا ہے غریب آدمی کے پاس اس ملک میں آخری ہتھیار اس کا ووٹ ہے جب اس کا میں چونکہ سیاسی کارکن ہوں تیسری بار اللہ کے حکم سے عمران خان صاحب کی برکت سے تحریک انصاف کی وجہ سے میں اس حیوان میں پہنچا ہوں مجھے اس کا تجربہ ہے جب آپ کے علاقے کا کوئی شخص نراز ہوتا ہے تو وہ داڑی پہ ہاتھ پھیر کے کہتا ہے کہ الیکشن میں دیکھیں گے یہ غریب آدمی کا ایک تھریٹ پرسپشن ہے کہ میں اپنے ووٹ سے اپنا ملک ٹھیک کروں گا اگر یہ اختیار بھی ہم نے غریب آدمی سے چھین لیا کہ پانچ سال بعد وہ اپنے ملک کا فیصلہ بھی نہ کر سکے اور اس کی مرضی کے بغیر کچھ اور لوگوں کو ان کے اوپر وائس روائے کے طور پر بٹھا دیا جائے تو یہ وائس روائے تو سنتالیس سے پہلے بھی آ رہے تھے ہماری لڑائی کیا ہے ہماری لڑائی کسی شخصیت یا کسی ادارے سے نہیں ہماری لڑائی اس سوچ سے ہے کہ سنتالیس میں جب بابا قوم نے پاکستان کو آزاد کیا تو انہوں نے اس تابوت پہ آخری قیل ٹھوک دی کہ مسلمانان ہن پہلے اور اب پاکستان ظاہر ہے کیونکہ اب پاکستان بن چکا تھا ہمارے فیصلے لندن میں نہیں ہوں گے اس مقصد کیلئے عمران خان صاحب اور ہم سب جب ہم تحریک انصاف میں آئے ہیں ہماری جدوجہد ہی ہے کہ لندن کی غلامی سے آزاد ہو کے ہم واشنگٹن کی غلامی میں نہیں جائیں گے اور نہ تلبیب اور اسرائیل کی کیوں ایسا کیا گیا کہ عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا میری پرسوں ترسوں علمگیر خان کراچی کے ہمارے ایک سمنے سے بات ہوئی بڑے افسردہ لہجے میں انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک لاکھ سے زیادہ ان کا ووڈ تھا ایک لاکھ سترہ آزار ہے ایک لاکھ پندرہ آزار وہ منہا کر کے جو شخص دس پندرہ آزار جس کا ووڈ تھا اس کو جتوا دیا گیا آپ کیسے ایسے کر سکتے ہیں یہ قوم کے ساتھ مزاق کیسے آپ ایسے کر سکتے ہیں اگر ہم نے یہی کرنا ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے عرب و روپے کیوں لگائے گے ہماری اسی ایسی اور پچاسی پچاسی سال کی خواتین بزرگ ویل چیرز پہ بیٹھے لوگ لائنوں میں آٹھ ہٹ گھنٹے کھڑے اوکے انہوں نے جب ووڈ ڈالا ہے وہ کس لیے ڈالا ہے اگر ہم نے یہی کرنا تھا اور اگر ہم نے فارم فورٹی سیون پہ لوگوں کو جتانا تھا تو پھر اتنے بڑے پروسس کی کیا ضرورت تھی یہ جو ابھی ہماری بہن ہے مجھے ان سے کوئی ذاتی اناد نہیں ہے ہماری سیاسی حریف ہے لیکن میرا سوال ہے یہ جو بلوچستان میں آپ نے کیا ہے وہ یہ آپ نے پنجاب میں کر دیا مریم نواز شریف صاحبہ کل وزیرالہ کا انہوں نے اوٹھ اٹھایا ہے میں ان کو مبارک بات ضرور دیتا میں نے ان کے والد محترم میاں نواز شریف صاحب کو دوزار تیرہ میں مبارک بات دی تھی جب وہ وزیراعظم بنے ایوان میں پاس جا کے ہاتھ ملا کے مبارک بات دی لیکن مریم بی بی کو کیوں نہیں دی اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے آپ اس سیٹ تو جیتے ہیں جس پہ آپ نے ایم پی اے بننا ہے آپ تو مہر شرافت سے ہار چکی ہیں میاں صاحب آپ تو صرف مانسیرہ میں نہیں ہارے ہیں میاں صاحب آپ تو لاہور میں ہار چکے ہیں حمزہ صاحب آپ تو اپنا لاہور ہار چکے ہیں آپ کے بڑے بڑے سورما اپنے اپنے سیٹیں ہار گئے کچھ کو بچا لیا گیا کچھ کو نہ بچایا جا سکا یہ بھی میاں صاحب چیک کریں اپنی منجید علی ڈانگ پھریں کہ شہباز صاحب و میاں صاحب آپ کی جماعت کے اندر سے کچھ لوگوں کو جتایا گیا میاں صاحب آپ کے کچھ لوگ ہار گئے جن ہار نہ تھا کیونکہ وہاں سے ہم جیت چکے تھے شہباز صاحب کے کچھ لوگوں کو جتا دیا گیا یہ کیوں کیا گیا یہ کیا کھیل ہے خیبر پختون خواہ میں صرف بلوچستان کی کہانی تو نہیں ہے خیبر پختون خواہ میں ہم پورا پاک خیبر پختون خواہ جیتے ہیں پشاور ویلی میں کچھ لوگوں کو ہروا دیا گیا تیمور خان جھگڑا کو ہروا دیا گیا بنگش کو ہروا دیا گیا کیوں ہروایا گیا کیا ہمارے عوام یہ کریں گے کہ پہلے کمپین کریں پھر صبح سے شام تک وہ ووٹ ڈالیں اور پھر اگلی صبح تک وہ آرو آفس کو گارڈ کریں دیکھئے ہمیں پاکستان کو آگے لے جانا ہے آخری بات کروں گا پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے ہم نے آج ایک نیا عمرانی معاہدہ کرنا ہے اور وہ عمرانی معاہدہ یہ ہے کہ ہر کسی نے اپنا کام کرنا ہے ایک تو سیاستدانوں کو یہ درخواست ہے کہ یہ آپ کے گھر کی لڑائی نہیں ہے یہ اقتدار کے سنگاسن پر ذاتی لڑائی نہیں ہے یہ امانت پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کی ہے عوام جس کو چاہیں گے جب اس کو منڈیٹ انہوں نے دے دیا ان کو موقع ملنا چاہیے سن میں اگر پیپلز پارٹی کا منڈیٹ ہے اگر ہے کیونکہ ابھی ہمارے مائنورٹیز کے ہمارے ایک بھائی مجھ سے ملے تحریک انصاف کے جو مائنورٹی سیٹ پہ تو آنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ ازاد الیکشن بھی لڑے ہیں تحریک انصاف سے وہ وہاں سنسے جیت گئے ہیں صرف نون لیگ کا مسئلہ نہیں ہے پیپلز پارٹی اور وہاں ایم کیوم کا دیکھیں کہ کراچی کا منڈیٹ ہمارے پاس ہے چیف الیکشن کمیشنر صاحب سے میرا سوال ہے حافظ نعیم صاحب نے جو سیٹ واپس کی ہے آپ لوگوں نے اس کی انویسٹیگیشن کی چیف جیسٹس آف پاکستان سے میرا سوال ہے التجاہ ہے درخواست ہے وہ بھی مہدبانہ کہ جو کمیشنر راولپنڈی نے راز افشا کیے دیکھیں سچ وہ ہوتا ہے آخری بات جو پہلی بار کہا جائے بعد میں تو مسئلحت ہوتی ہے ہر کسی کے بچے ہیں کسی نے کسی جگہ پر کمپرمائز ہو جاتا ہے تو اگر ہم نے پاکستان میں جمہوریت کو بچانا ہے تو منڈیٹ جس کا ہے اس کا منڈیٹ اس کو دیجئے حکومت ان کو بنانے دیجئے تحریک انصاف الیکشن جیت چکی ہے 86 ہماری مرکز میں ابھی ہیں 107 پنجاب میں ہیں 90 ہماری پشتونخواہ میں ہیں 9 ہماری اس وقت سند میں ہیں اور ایک سیٹ ہمیں جو ہے بلوچستان سے باوجود تمام ریگنگ کے قوم نے نکل کے لیڈر ہمارا جیل میں ڈال دیا نشان ہمارا چین دیا لوگوں پہ پرچے کاٹ دیئے باوجود تکلیف کے لوگ نکلے اور بہت سے لوگ کمپین تک نہیں کر سکے ہمارے مردان میں عاطف خان صاحب کمپین نہیں کر سکے جنرل سیکرٹری عمری عیوب خان صاحب کمپین نہیں کر سکے اس کے باوجود قوم نے نکل کے ان کو جتایا تو آخری بات دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں اگر جمہوریت سے ملک کو چلانا ہے تو جس طرح بدن کے لیے روح کی اہمیت ہے اسی طرح جمہوریت کے لیے منڈیٹ کے تقدس کی اہمیت ہے اگر آپ نے جمہوریت سے منڈیٹ کا تقدس نکال دیا تو پھر اس کے بعد یہ ایک لاش بن جائے گی اور لاش کا متفن جو ہے وہ پھر پارلیمان نہیں وہ پھر قبرستان ہوتا ہے خدا رہا پاکستان کی جمہوریت کو آپ زندہ درگور نہ کیجئے میں آخر میں پھر یہی بات کرتا ہوں بلوچستان ہمارا دل ہے ہماری جان ہے اور بلوچستان کو قومی دھارے میں آنے دیں ان لوگوں نے جو منڈیٹ دیا ہے طریق انصاف کو وہ ان کو آنر کیجئے کیونکہ ہم کسی مزید نقصان کے متحمل نہیں ہیں پاکستان زندہ باد عمران خان صاحب اور پاکستان کے عوام پائندہ باد جی سیر دی بانیو کی سزا مخبرک راست الدراغ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے 253 کا امیدوار جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پورے پاکستان میں پاکستان تریک انصاف کے منڈیٹ پر جس طریقے سے ڈاکہ ڈالا گیا اس سے کئی حد زیادہ تک بلوچستان میں ڈاکہ ڈالا گیا میں نے 253 کا امیدوار ہوں الحمدللہ پاٹی نے اعتماد کیا میرے اوپر مجھے ٹکٹ جاری کیا تو میں نے وہاں جو میرا حلقہ تھا وہاں مکمل کمپین بھی کی کمپین کے دوران مجھے سرکاری لیٹرز آ رہے تھے ڈپٹی کمیشنلز کی جانب سے کہ آپ نے کمپین نہیں کرنی ہے آپ کے اوپر صدام تری آپ کے اوپر خودکش حملے کا خطرہ ہے تو میں نے توقع کیا اپنے لیڈر کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے کمپین بھی چلائی وہاں ہمارے اوپر ایک حملہ بھی ہوا جس میں ہمارے چار ساتھی شہید ہوئے اور الیکشن کے دن بھی ہمارے دو ساتھی شہید ہوئے تو انہوں نے ہمارے شہیدوں کے خون کو بھی نہیں بخشا پہلے تین دن ہمارے نتائج روک رکھے سب کو پتا ہے میں سوشل میڈیا پہ اس چیز کی باقاعدہ کلیریفکیشن دے چکا ہوں کہ وہ کون تھے جو ہمارے منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال رہے تھے ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تمام فارم پورٹی فائب موجود ہے کوئی بھی میڈیا کی برادری اگر یہ چاہتی ہے کہ ہم انہیں فارم پورٹی فائب دکھائے وہ بھی دکھائیں گے لیکن ہم اپنے منڈیٹ پہ جنہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے نا ان کے سامنے ہم سرنڈر نہیں کریں گے ہم اپنے جان کو اتیلی پہ رکھے رول آف لا کے لیے اپنے بلوچستان کے لیے اپنے بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے اپنے لیڈر کے ویژن کے مطابق اس کے گول کے لیے کسی بھی قربانی سے کوئی دریغ نہیں کریں گے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس ملک میں امن و امان ہونا چاہیے یا کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم محب وطن ہیں تو یہ رویہ کوئی محب وطنی کا نہیں ہے یہ رویہ صرف اور صرف غداری کا ہے دوناللو کے کہنے پہ آپ نے رات کے بارہ بجے عدالتیں کھلوا کے جس طرح ہمارے لیڈر کو حکومت سے نکالا جس طرح ہمارے پاٹی کو حکومت سے نکالا آپ کو یہ لگتا تھا کہ حکومت سے نکالنے کے بعد جو ہے ہمارے حسلے پست ہو جائیں گے یا ہمارے تنظیم کے حسلے پست ہوں گے یا اس ملک کے وہ نوجوان جو ہے امران خان کے ساتھ ہے ان کے حسلے پست ہوں گے تو ہمارے حسلے کوئی پست نہیں کر سکتا ہے کربلا کی تاریخ بھی ہم جانتے ہیں اپنے اسلام کی تاریخ کو بھی ہم جانتے ہیں ہم تین سو تیرہ تھے تب بھی ہم نے کفار کو شکست دیئے آج بھی ہم بتانا چاہتے ہیں کہ آج ہم تین سو تیرہ بھی نہیں ہے الحمدللہ اس ملک کی جو اکثریت آبادی ہے چاہے وہ یود ہو یوت ہو چاہے وہ خواتین ہو یا بزرگ ہو سب کے سب ٹوٹلی امران خان کے ساتھ ہے میرے الکے پہ دانلی دیکھیں کس قسم کی دانلی کی گئی ہے دس تاریخ کو فارم فورٹی سیون جاری ہوتا ہے اس میں وننگ کینڈیڈیٹ میاں خان بکٹی اس کو فورٹی سکس تاؤزنڈ شو کیا جاتا ہے سترہ تاریخ کو دوبارہ میرا فارم فورٹی سیون جاری ہوتا ہے اس میں وننگ کینڈیڈیٹ کو ففٹی ون تاؤزنڈ شو کیا جاتا ہے اٹھارہ تاریخ کو فارم فورٹی نائن جاری کیا جاتا ہے جس میں وننگ کینڈیڈیٹ کو 45400 کچھ ووٹ شو کیا جاتا ہے کوئی طریقہ ہوتا ہے جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے نا تو کوئی نقل میں پکڑا جاتا تھا تو استاد کہتا تھا کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے تو ان کے پاس وہ عقل بھی نہیں ہے یہ ڈفرز ہے ان ڈفرز کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ چوری کیا ہوا منڈیٹ جس کے ذریعے آپ وزیرالہ پنجاب منتخب کر رہے ہیں چوری کیا ہوا کینڈیڈیٹ آپ نے 25 کروڑ عوام کو بکری سمجھ رکھا ہے جس طرح میرے الکے پہ آپ نے بکری کو زبردستی منتخب کروایا ہے 350 پولنگ میں میرے کل ٹوٹل 406 پولنگ ہے ساڑھے 300 پولنگ میں جو وینر کینڈیڈیٹ ہے جس کو ویننگ کینڈیڈیٹ شو کیا گیا ہے اس کے 3000 ووٹ بھی نہیں ہے 46 پولنگ جو بیکڑ کا ایریا ہے جو سئی کا ایریا ہے اور چند پولنگ جو کولو کے آتے ہیں اس کو فارم 28 میں ہمارے الیکشن کمیشن نے خود سینسیٹیو پولنگ ڈیکلیر کیا ہے وہ میرے پاس فارم 28 بھی موجود ہے لیکن اس کے باوجود وہاں ٹرن آؤٹ کتنا ہوا ہے 90 فیصد 95 فیصد ان 46 پولنگ میں 49,000 میاں خان بکٹی کو ڈالے گئے ہیں میاں خان بکٹی کون ہے میاں خان بکٹی کے اوپر سامانیوز کی رپورٹ موجود ہے میری نہیں ہے میڈیا برادری کی رپورٹ ہے کہ یہ کراچی سے جو گاڑیاں چوری ہوتی ہیں یہ وہاں بلوچستان میں اس کو استعمال کرتا ہے اور اس کے لنک کس کے ساتھ ہے اس کے لنک NLC کے ساتھ ہے NLC کون استعمال کرتا ہے وہ ہم سب کو پتا ہے ہم اس ملک میں کوئی خون خرابہ نہیں چاہتے ہیں نہ ہم صرف اور صرف سوٹ بیانے کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے اگر آپ تلوار دکھائیں گے نہ تو ہم زبان کی تلوار دکھائیں گے اگر آپ جبر کریں گے نہ ہم تو زبان سے آپ کا مقابلہ کریں گے جو آرٹیکل نائنٹین ہے جس کے مطابق ہمیں یہ رائٹ آسل ہے کہ ہم اپنے حقوق کی بات کریں جمہوری انداز میں ہم اپنی جدوجات کریں میرے پاس ڈیارو وہاں آئے باقاعدہ ویڈیو انٹرنیٹ پر موجود ہے ڈیارو سے میں نے سب کے سامنے سوال کیا کہ رات کو چار بجے آئی ایس آئی کے کرنل فران کا کیا کام تک ہے وہ ڈیارو آفیس آتے ہیں میاں خان بکٹی کے ساتھ رات کو چار بجے ایپ سی کے کرنل کا میجر کا کیا تعلق تھا کہ وہ میرے ڈیارو آفیس آ کے میں کھل کے کہتا ہوں مجھے جو بھی سزا دینی ہے میں اس کے لیے تیار ہوں مجھے قتل کرنا ہے میں اس کے لیے بھی تیار ہوں میں عمران خان کے نظریے کے مطابق کسی بھی خوب سے ڈرنے والا نہیں ہوں میں ڈٹ کے مقابلہ کروں گا اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آئی ایس آئی نے اس ملک کے الیکشن کو منیج کرنا ہے یا کسی ایپ سی کے میجر نے اس کو منیج کرنا ہے تو یہ الیکشن کمیشن بند کر دیں یہ جو عدالتیں کھولی ہوئی ہیں یہ بند کر دیں یہ جو آروز اور ڈیاروز بٹھائے ہوئے تھے انہیں اٹا دے ختم کر دیں ان کی نوکریاں بھی ان کو اٹا دے آپ لوگ سب کچھ سنبھالیں ٹاؤن کمیٹی بھی آپ سنبھالیں آپ کو پتا ہے میرے الکے میں سبی میں جو ڈیویزن ہے وہاں خدا پاک کی قسم ہمارے جسے ہم کہتے ہیں کہ محافظ وہ محافظ برب کے کرخانے چلاتے ہیں بلوچستان میں یہ برب بھی پروخت کر رہے ہیں کیا کوئی اس طرح بزنس کرنے والے اس ملک کو دفاع دیں گے یا اس ملک کے سردوں کی حفاظت کریں گے تو ہم کسی کے خلاف نہیں ہے کہ ہم ادارے کے خلاف ہے یہ ایک پالیسی ہے جو چند افراد لے کے چل رہے ہیں باقی اس ادارے میں ہمارے ہی لوگ برتی ہیں میرے علاقے سے بھی ہے پختون بھی ہے بلوچ بھی ہے سندھی بھی ہے پنجابی بھی ہے لیکن ایک بات ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہم قربانی کے لیے تیار ہیں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں ہمارے جتنے کینڈیٹ سے چاہے وہ پنجاب سے ہو چاہے وہ کراچی سے ہو چاہے وہ خیبر پختونخواہ سے ہو چاہے وہ اسلام آباد سے ہو جن کا منڈیٹ چوری کیا گیا ہے نا یہ ہمارا ذاتی منڈیٹ نہیں ہے یہ قوم کا منڈیٹ ہے یہ قوم نے اس لیے دیا تھا کہ قیدی 804 کو ریائی ملے اور اس ملک میں جو سیاسی عدم استحقام ہے اس کو ختم کر کے سیاسی استحقام ملے تو اس کے لیے ہم نے سر دن جن جان سب کی بازی لگانی ہے جس طرح عرشت شریف نے اپنی شہادت کی قربانی دی وہ بھی کسی کا بیٹا تھا جس طرح عمران ریاض اس ملک کے لیے رول آفلا کے لیے ابھی بھی جیل میں بیٹھا ہوا ہے اسد طور بیٹھا ہوا ہے تو ہم نے ان چیزوں سے ڈرنا نہیں ہے میرے سینئر یہاں بیٹھے ہیں میں کچھ جذباتی ہوں جذباتی اس وجہ سے ہوں کہ ہم جلے ہوئے ہیں ہمیں اندر سے آپ دیکھیں گے نا اب بھی آپ ہمیں سلوٹ کریں گے کہ اتنی زیادتیاں ہونے کے باوجود آپ رول آفلا کی بات کیسے کر رہے ہیں ہمارے پاس انفراشٹر نہیں ہے ہمارے پاس تعلیمی ادارے نہیں ہے ہمارے پاس ہیلتھ کا کوئی نظام نہیں ہے باقی جو ہمارے اکو کے ریالٹی کے مطابق وہ ہمیں نہیں ملتے ہیں سویڈی رہوٹی کی مثال میں ہر جگہ پہ دیتا ہوں وہاں سے گیس نکل رہی ہے پورے پاکستان میں استعمال ہو رہی ہے لیکن بلوچستان کو اور بلوچستان کی ماں و بینوں کو یہ گیس نہیں مل رہی ہے خدارہ ایک پاکستان ایک دستور ایک پاکستان دو دستور ہم تسلیم نہیں کریں گے اگر میری بات کوئی غیر آئینی میں نے بات کی ہو تو اس پہ میں معذورت چاہتا ہوں باقی سینئر آپ کو بتا دیتا ہوں گزارش ہے کہ اپنی بات کو مختصر رکھیں فکس پہ بات کریں تقاریر سے ایچ دین آپ کریں شکریہ حضور ہوگئے جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہیں آج تعریف کر رہے ہیں میں انہیں دو سو باون کی نمائندگی کر رہا ہوں میں خود ڈسٹریکچر میں ہوں بلوچستان سے واحد ڈسٹریکچر میں ہوں پورے بلوچستان سے یہ میرے لئے عزاز کی بات ہے میرا نام عالم خان ہے ڈسٹریکچر میں مسخیر اور انہیں دو سو بائیس پر انہیں دو سو باون پر بات کرنا چاہتا ہوں یہ حلقہ ہم نے تیس ہزار سے جتا ہے ہمارے پاس کم پنتالیس نمبر فارم ہے وہ موجود ہے مگر ہمیں تین دن کے بعد گیارہ تاریخ کو ہمیں پورٹی سیون دیا جاتا ہے اس میں ہمیں ہرائے جاتا ہے دو ہزار اوٹوں سے جو آدمی کو جتوائے گئے یہ نونلی کا صدرہ یاکوب خان ناصر آپ لوگ جانتے ہوں گے نواز شریف جب باہر باگا تو اس کو صدارہ دی گئی شباز شریف اس ٹیم ان کا اختیار میں نہیں تو اس کو معلوم تھا ہم نہیں لوں گا میرے پاس ایک مختصر یہاں پر یہ موجود ہے صرف اٹائیس پولنگ ہے جو ہم نے وہ نکالا ہوا ہے یہ اٹائیس پولنگ میں ان لوگوں نے گیارہ آزار پنتالیس اور سنتالیس میں جو فرق ہے اٹالیس میں وہ صرف گیارہ آزار اٹالیس کا تو میرا مطلب یہ اس آدمی کو چوتھے نمبر پڑھتا دوسرے نمبر پڑھتا ہم نے لیے تقریباً باون ہزار ووٹ جو دوسرے نمبر پڑھتا ہے آزاد و میدار ہے اس نے لیے اٹائیس ہزار تسرے نمبر پڑھتا ہے اس نے لیے چوبیس ہزار اس نے لیے بائیس ہزار ووٹ مگر ان کو تریفن ہزار شو کر کے ہم سے دو ہزار نے اس کو جتوائے گیا ہے ہمارا مطلب یہ ہمارا سینئر بیٹے ہیں کہ بلوچستان میں اس طفعہ جو لوگوں نے خان صاحب سے محبت کا اظہار کیا ہے اور خان صاحب کے لیے ووٹ دیا ہے وہ ہمارے لیے بھی کسی صرفہ سے کم نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم اپنا جنگ لڑ رہا ہے ابھی بھی ہمارا کنڈیڈیٹ دو سو باون کا جو سردار بابر خان ہے ہمارے لیے بھی عزاز کی بات ہے کہ صاحب کا ہمارے جو سات ایم پیس تھے تین ایم این ایس تھے ان سے ایک بندہ قاسم سوری تو یہاں پر موجود نہیں ہے وہ ہمارا لیڈر ہے مگر سردار بابر پی ٹی آئی میں سب مشکلات کے علاوہ پی ٹی آئی میں رہا ہے اور ابھی انہیں دو سو باون پر الکشن لڑا ہے ابھی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ہم نے ایک پیشی آج الکشن کمیشن میں کیے اور اسی ٹیم وہ اسلام آباد آئی کورٹ میں موجود ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں میڈیا کے سامنے کہ یہ لوگوں نے جتنا کرنا تک کر لیا ہے اب انشاءاللہ وہ دور دور نہیں ہے جب خان صاحبی بہر رہیں گے اور ہمیں ہمارا منڈر دوبارہ ملے گا شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نور خان کھل جی پی بی تکچی نائم کوئٹا ٹی سے پاکستان تحریک انصاف کا نامزل بھی دوار تھا آر تاری کو نور خان کھل جی آر تاری کو کوئٹا کے اور بلوچستان کے جو میرے ماں ہیں بینیں جنو جوان بزرگ ساری نکلیں پاکستان تحریک انصاف کے جو چیرمن عمران خان کے نام پہ انہوں نے ہمیں جو ہے نا ووٹ دیئے آر تاری کو وہ ووٹ پڑے رات ساڑھے گیارہ بجے تک جتنی بھی پولنگ سٹیشنز تھے اس میں جو ہے نا پی بی تٹنے پہ عمران خان کی امیدوار وہ جیت ہو رہی تھی میں آر او کے اوفیس گیا وہاں پہ بیٹا رہا رات کو صبح دس بجے تک تو رات کو ڈیڑھ بجے ہمیں جو ہے نا وہ اگروچ ہوا کہ اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کے طور پہ جو ہے نا اگر آپ نوٹفکیشن لیں گے تو آپ کو نہیں ملیں گے تو آپ نے پی وہ فاضاری چینج کرنی ہے تو خان صاحب کے ساتھ ہم کڑے ہیں کڑے رہیں گے ایسی سیٹی ہم جو ہے نا خان صاحب کی اوپر ہم قربان کریں گے تو انشاءاللہ صرف اس دن جو پاکستان تحریک انصاف کے جتنی بھی کیڈیڈیٹس تھے ہماری پی بی فورٹی ٹو پہ فورٹی ون پہ فورٹی تروی پہ این اے ٹو سکسی تری پہ سب جو ہے نا رات کو بارہ ایک دو بجے تک جو ہے نا بینی کیڈیڈیٹس تھے جو نو تاریخ کو جو ووٹ پڑے نو تاریخ کو جو ہے ہمیں جو ہے نا ڈیفیٹ کیا گیا اس کے بارے میں جو ریگنگ کی گئی اس کے ہمارے فورٹی فائب ہمارے ساتھ ہے تو خان صاحب انشاءاللہ بلوستان کے اندر بلوستان کی کوئٹہ کے مائے بہنے جو ہے نا اس کے جو ہے نا وہ بید پہ جو ہے نا وہ امین ہے تو ہمیں جو ہے نا فورٹی فائب فورٹ جو پوشٹل ووٹ تھا میرا وہ زیرو کر دے گئے گیارہ تاریخ کو اور جو ہماری مخالف تھے اس کو گیارہ سو ساٹھ ووٹ پڑے جو دوسری مخالف تھے اس کو نا سو ساٹھ ووٹ پڑے تو اس طرح جو ہے نا ریگن کے طور پر جو ہے نا میں آرائے گیا جو آٹھ تاریخی ووٹ تھے جو پاکستان کے لوگوں نے مائے بینے نے دیا وہ پاکستان تاریخ انصاف کے کینڈیڈٹس جی چکے تھے جو نا تاریخ ووٹ پڑے اس میں جو ہے نا میں آرائے گیا ہمیں اپروچ کی گئی تو ہم خان صاحب کے ساتھ کڑے تو اس طرح کے جو ہمارے وزرٹس ہیں ہمیں اسے چینے گئے پاکستان تاریخ انصاف کے جو ووٹ تھے ہمیں کو چینہ گیا جو ہماری مائے بینے جنہوں نے ووٹ دیئے جن کے منڈیٹ پہ جن کے ووٹ پہ ہمیں ونڈ کیا گئے اس منڈیٹ کے جو ہے وہ چینہ گئے چوری کیا گئے تو اس بارے میں جو ہے ناجی پریس کنچپنس ہو رہی ہے تو لہٰذا خدارہ پاکستان کو اگر آباد کرنا ہے اس نظام کو چلانا ہے اور عمران خان کی سوچ و فکر جو پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں پاکستان کے آنے والے نسل کے بارے میں سوچتے ہیں خدارہ اس کو چھوڑ دیا جائے پاکستان کے عوام کے لئے جس کو بھی متقب کرتے ہیں اگر آپ لوگوں نے سیلیکشن ہی کرنی تو پھر یہ یہ جو بوم بلاسٹ ہوئے جو لوگ مرے جو پیسے زائیں گئے پھر ہی نہ کرتے ہیں آپ لوگ اپنی سیلیکشن کر دیتے ہیں تو اگر الیکشن کرنے تو پھر چھوڑ دے لوگوں کو ماں بین بزرگ نوجوان جس کو بھی ووٹ دیتے ہیں میں ہم وہ یقین دلاتا ہوں کہ جس طرح پورے پاکستان میں اسی طرح کوئٹہ میں بلوچستان میں سب ہماری ماں بین وہ خان صاحب کے ساتھ ہیں بزرگ نوجوان خان صاحب کے ساتھ ہیں انہوں نے خان صاحب کے سوچ اور فکر و منشور کے اوپر ہمیں ووٹ دیکھے ہمیں کامیاب کی ایڈ تاریخ ہو نو تاریخ کو ہمیں ایک سازش کے تحت جس طرح ہمارا بلہ چھنا گئے سازش کے تحت اسی طرح سازش کے تحت نو تاریخ کو دس تاریخ کو جو ہمیں اہرائیں گے تو ہمیں ہمارا آگ دیا جائے خان صاحب کو پاکستان تیری کی انصاف کو آگ دیا جائے تینکیو سازش کے تحت اوز بلہم شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ملغفار کاکر کنڈیڈیٹ فرام ٹھوٹی ون قویٹا سوٹ سے میں سب سے پہلے پی بی ٹھوٹی ون سب سے پہلے میں سب سے پہلے ام سو تنکفل تو میڈیا سوشل میڈیا الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا کہ وہ ایسے سوہ سے جہاں کبھی بھی ہمیں دیگر صبحوں میں اور مرکز میں اتنی ہمیں وہ پذیرائی نہیں ملتی نہ میں اتنی رسپونس نہیں ملتا لیکن آج ہم ہمارے سینٹرل لیڈرشپ جتنی بھی بیٹھی ہوئے میں ان کا تینکفل ہوں کہ انہوں نے ہماری آواز پہنچائی آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ڈیموکرسی کا مطلب ہے ڈیمو سینڈ کریٹ پاور بائی آف دی پیپل بائی دی پیپل لیکن ایک دوسری طرف ابراہم لنکن کہتے ہیں جہاں ڈیموکرسی نہیں ہوتی وہ جو ہے وہ جمہوریت جو ہے فار دی کیٹل آف دی کیٹل بائی دی کے پیٹل یہ اسٹبلشمنٹ کا ایک نعرہ ہے لیکن جس طرح خان صاحب نے جیل سے ہم جیسے ورکرو پہ اعتماد کیا ہم ہے جیسے انہوں نے ٹکٹس دیے آپ دیکھیں جس طرح میں ٹریبیونلز میں ہوا ہے کہ مجھے الیکشن سے آٹھ دن پہلے ایک لیٹر بیجا گیا کہ ڈیڑھ میں نے کے اندر آپ کو قتل کر دیا جائے گا آپ کیمپین روکے الحمدللہ اسی دن میں نے میرے ایک نظریہ خان صاحب کہتے ہیں رزق موت عزت اللہ اللہ کی حات میں وہ فکس ہے تو اسی دن میں نے یقین کرو گاڑی بھی استعمال کرنا چھوڑ دیا میں نے پیدلی سارا کیمپین اپنے نشان اکا تھا چلم تو میں گلی میں کمپین کر رہا تھا حالفین پوچھے سال کی بچی نکلی وہ اپنی نانی کا چلم نکالا کہ میرے نانی نے دیا ہے یہ خان صاحب کے لیے انتخابی نشان ہم گر گر پہنچائیں گے تو یہ نظریہ تھا یہ ووٹ تھا میں نے پی بی اکتالیس میں سات آزار چار سو چرانوے ووٹ لیے فارم پینتالیس جو ایک سو دس پولنگ ہے کمپلیٹلی میرے پاس ایک سو دس سا ہے جس میں جس کنڈیڈیٹ دوسرے نمبر پہ تھا والی نورزائی جس کا تعلق بنیادی طور پہ افوانستان سے وہ تمام امینیس تمام ایم پی ایس جس پارٹی سے ان کا تعلق تھا ان کا کنٹریکٹر تھا وہ اس کا تعلق افوانستان سے تھا نیشنل بینک موڈل ٹاؤن سے ایک ہی دن میں ڈیٹھ کروڑ رپیہ کیشنی دکھا لے گئے جی میرے میرے ساتھ ثبوت ہے ایک ریسٹ آوس جو میں کہتوں میٹرو ریسٹ آوس جس میں ایک ریزوان نامی بھونیر سے آیا تھا اس میں کچھ اور لوگ بیٹے ہوئے تھے ایک ایک امیدوار سے پچاس پچاس کروڑ چالیس چالیس کروڑ تک کافر کی گئی ہمیں کہا گیا لیکن الحمدللہ ہم ایسے کنڈیڈیٹ تھے کوئٹس ہیں کہ ہم نے وہاں آزری کبھی نہ لگائی نہ لگائیں گے اس کنڈیڈیٹ کے میرے رنر اپ تھا اس کے پانچ ہزار چیسو پچاسی ووٹ تھے فارم فورٹی فائیو میں اور فارم فورٹی سیون جب میں رات کو ریٹرننگ آفیس گیا ریٹرننگ آفیسر کو فارم فورٹی فائیو دکھائے تو انہوں نے کہ تین گینٹے بعد آپ کا نوٹفکیشن ہم کریں گے فارم فورٹی سیون جاری کریں گے لیکن میں بیٹھا رہا تو اس دوران ایف سی والے آئے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نکل جائیں آس مجھے بائی فورس وہاں سے نکالا گیا پھر جب وہاں سے نکالا گیا میں الیکشن کمیشنر کے پاس گیا صبح انہوں نے خود ان کو وربل کال کی اور سوری فون پر کال کی ان کو کہا کہ کنسولیڈیشن کے علاوہ آپ یہ جاری نہیں کریں گے اپنے کیسے جاری کے ہم اور ہمارے لائر ونگ کے جو ہمارے وقالاں میرے ساتھ گئے پھر وہ ویڈیوز یہ یوز بی میں میرے پاس ہے وہ موجود ہے وہ ویڈیوز وہ سارے چیزیں پھر ایف سی نے ہمیں اندر نہیں چھوڑا آپ نے وہ ویڈیو بھی بنائی تو یہ میرا مقصد یہ تھا جو ہے نو آزار چار سو ووٹ دیئے گئے اور اس میں الحمدللہ ہماری یہاں کاسٹنگ ہوئی ہے تیس پرسنٹ ٹوٹل ایک سو دو پولنگ پہ آٹھ پولنگ پہ ایٹی فائی پرسنٹ کاسٹنگ ہوئی ہے یہ آپ دیکھیں اتنا ڈیفرنس پھر صوبائی سملی ہم تین جیتے ہوئے اس پہ ہمارے ایک لاکھ پچیس آزار ووٹ کاسٹ کیا گیا فارم فوٹ سیون میں این اے کا جو ہے سکسٹی سیون تاوزن یہ فرق پھر ایک الحمدللہ میرے پاس ایک یہ جن آٹھ پولنگ پہ رگنگ کی گئی ہے ان آٹھ پولنگ پہ چھ پولنگ کے پریزائیڈنگ آفیسرز نے مجھے ایفی ڈیویڈ دیئے کہ جو میں نے چاری کی ہے غفار کاکڑ کو جس کے جتنے ووڈی یہ اریجنل ہے اس کے علاقے کوئی اریجنل نہیں ہے یہ سکھ ٹیمپٹ کی گئے یہ کریمینل ان پہ کیسز بننے چاہیے اور ہم کریں گے انشاءاللہ یہ کوئی ریفرزائیڈنگ آفیسر ایفی ڈیویڈ نہیں دیتا لیکن مجھے دیا گیا کیونکہ میں سمجھتا ہوں قویٹہ کی تاریخ میں خصوصاً بلوچستان کی تاریخ میں اور خصوصاً میں کہ تو ہمارے دو بیلٹ ایک پشتون بیلٹ ایک بلوچ بیلٹ پشتون بیلٹ پہ جس طرح صدام خان ترین اینے پہ سالار خان سردار بابر زہور آغاز ملکہ اسمت کاکڑ صاحب صدام ترین ہم نے جتنا ووٹ لیا یہ کمپرستوں اور مذہب پرستوں کے لئے کالارمینگ سیچویشن بنائے اور خصوصاً ایک بات میں اور کروں یہ جو ہمارے بارڈرز پہ یہ سمگلنگ یہ چیزیں روکے گئے اس کے بعد دیکھ ہی کاروبار کا ذریعہ رہ گئے کہ ایمینیس کو خرید لو کنڈیڈیس کو خرید لو کم سے کم کم سے کم احمد خانہ چکزائی تو کہتا ہے ساٹھ آرہ برپیا میں کہتا ہوں تین سمگلرز ملکشا گورگیج اس کا بیٹا گورگیج ساتھ چار سو اٹ لی اس کو دس آزار کیا گیا اور عبید گورگیج یہ تین افغانستان میں ملکشا گورگیج تو جو تھا یہ کرزہ ایک اٹھا ہے میں گورنر تھا وہاں اس کو یہاں لاکے گوادر میں جو ہے این اے کا سیڈ جیتوایا گیا اس کے داماد کو کوئٹہ سے جیتوایا گیا پپلز پارٹی پہ اس کے جو ہے بیٹے کو جیتوایا گیا کنٹریکٹرز کیا گیا یہ جمہوریت نہیں ہے یہ آپ نہیں چلا سکتے ہو میں الفین کوئی سسٹم کو میں باتیں میری سینرز کریں گی آپ نہیں چلا سکتے ہو ہم الیکشن کمیشن میں بھی آئیں جس طرح کا الیکشن کمیشن کا ٹی چوٹ ہے میں تو شیم فل ہے ہم ٹریبیونرز میں بھی جائیں گے ہمارے خان ہمیں ایک چیز دکھائے سٹرگل ہم آخری حد تک لڑیں گے اور انشاءاللہ ہم ہم واپس لیں گے تینکو ملنک سردار دو در ذرا کینلی مختصر کیے گا کیونکہ توڑا سا مختصر بات کریں یہ آخری ہے بسم اللہ اعوذباللہ امین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکن عبدو یاکن استعین میں سردار دودا خان شاوانی بلوچ حلقہ پی بی فورٹی تری کوئٹا سے باقی تو دودا خان اب باقی تو دوستوں نے آپ کو تمام چیزیں تفسیر سے بتا دیا کیسز وہی ہیں صرف آپ کی توسط سے جب ہم اسلام آباد پہنچے ہیں اعظام بلوچ آپ بھائیوں سے ایک ہی ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ دیکھیں پچھلے پچھتر سالوں سے جو ہمارے عوام جو بلوچ قوم پرستوں کی شکل میں بشتون قوم پرست کی شکل میں یا مذہب پرستوں کی شکل میں جتنے محرومیاں ہیں یقین مانے وہاں تو ہم بہت پیچھے ہیں ہم نے بڑی کوشش کی خان کے نظری کو ساتھ لے کے چلے اور چل رہے ہیں وہی بلوچ جو ہم سمجھتے ہیں یا یہاں کی لوگ بہت سارے سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ نہیں ہے وہ ناراض ہے پہاڑوں پہ گئے ہیں کافی ہم نے محنت کی کہ وہ آ جائے اس ڈیموکریسی کے ساتھ اس پاکستان کے ساتھ اور ہم تو پاکستان کے ساتھ مرتے دم تک ساتھ ہیں تو لیکن بدقسمتی کے ساتھ آٹھ فروری کو جس طرح اس باغیرت بلوچوں نے خان کے ساتھ ڈھٹے رہے اور آٹھ فروری کو ہمارے مائیں بہنیں بچے ایک پوشحال پاکستان کے لیے ایک مستحقم بلوچستان پوشحال کے لیے نکلیں تو ہم آپ کی توسط سے ایک ہی درخواست کرتے ہیں خدارہ اس حلقے کے عوام کے ساتھ آپ لوگ ظلم بند کریں جو آٹھ فروری کو ہمیں ریزلٹ میرے ریزائیڈنگ سے یہ تمام اوریجنل فارمز میرے فارس موجود ہے ایک سو چونتیس پولنگ اسٹیشنز کے ون ترٹی فور جس کینڈیڈیٹ کینڈیڈیٹ کو لے کے آئے لیکت لیڈی کو وہ ہمارے لیے قابل اطرام ہے ہمارا بھائی ہے لیکن وہ سیکنڈ پر بھی نہیں ہے وہ تھرڈ پر بھی نہیں ہے وہ فورت رمبر پہ ایک فورت رمبر والے کو اٹھا لیے اب آپ دیکھیں آپ ایک میں سے ایک دو کو چیک کریں کہیں اس کو تین ووٹ ملیں کہیں اس کو دو ووٹ ملیں کہیں پر اس کو چار ملیں ایک سو چاوالیس پولنگ اس ووٹ کو اٹھا کر اس کو پانچ ہزار ووٹ ایکسٹرا اس کو دیے گئے لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خدارہ اس پاکستان کے ساتھ خدادار پاکستان کے ساتھ یہ ظلم بند کریں عوام کمینڈنٹ کا اطرام کریں ہم اس جدوجہد کے لیے نکلے ہیں ہم نے سر پہ کفن باندے ہیں انشاءاللہ ایک نئے پاکستان کی خاطر ایک خوشال والوچستان کی خاطر ہم اپنے جدوجہد جاری ساری ریکھیں گے اور انشاءاللہ ہمیں اللہ سے امید ہے اور اپنے عدالتوں پر بھی امید ہے کہ انصاف ہمیں ضرور ملے گا بہت شکریہ آپ کی بتائیں کہ آپ کی بھوٹ کتنے تھے ایک بات اسکانسنس ختم ہونے سے پہلے خان کا ایک پیغام جو آج انہوں نے جیل میں مجھے دیا ہے شیرف ظلحان ان کو ذرا ووٹ بتانے لیں اس کے بعد آپ کی ووٹ کتنے تھے فورٹی فائف فائف کے آپ کو یہ فورٹی فائف فائف کے تروس ہیں جو میرے بوٹ ہیں پانچ ہزار تین سو اٹھتر اور جس بندے کو لے کے آئے اس کے باتیس سو بوٹ ہیں ٹوٹل فورٹی فائف فائف کے حوالے ہیں میں نے کہا یہ دیکھے اورجل فارمز ہیں سارے جتنے بھی فارمز میرے پاس جو پڑے اورجل فورٹی فائف فارمز ہیں لیکن آپ یہ کہہ رہے کہ آپ فورٹی فارمز اس پرائزیڈری کو کہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھے یا تو اگر نہیں ہے عدالت کو بھی یہ کہہ رہے کہ آپ اس وندے سے کہیں اس اپنے لے کے ہیں ہمیں تو کوئی اتراز نہیں ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بسم اللہ بسم اللہ آپ کے بعد فارم فورٹی فائف نہیں کیا بسم اللہ الرحمن الرحی سینہ حسین قریشی سینہ بیس پیفرنٹ باکستان تریقیت صاحب جو نہیں بجاب اور ایم این ای الیکٹ ایلے ایک سو پچاس کی اپنے سے میں اپنی بانی کی قیادت کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اور بلوچستان سے بن خصوص اپنے تمام جیتے ہوئے کینڈیڈڈ کا جنہوں نے آج یہ بریس کانفرنس کی وقت کے دامن میں اتنی گجائش نہیں کہ لنہی بات کی جائے لیکن آج یہاں آنے کا بنیادی مقصد دو ہے پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم سب اپنے بلوچستان کے بھائیوں اور بھیلوں کے ساتھ کھڑے موڑے ہیں اور ان کی حقوق کی اس جنگ میں ہم ان کی شانہ بچانہ کریں دوسرا یہ کہ آپ سمجھے گے کہ جنوبی پنجاب سینک ہونے والا اہمین نے آج بلوچستان کی پریس کانفرنس میں کیوں بیٹھا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم آئے آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جنگ کسی فرد باہت کی نہیں یہ جنگ باکستان طریقہ انصاف کی نہیں بلکہ یہ جنگ پاکستان کے چرائے ہوئے منڈٹ دی ہے اور اس سب میں آپ اور ہم برابر کے شریک ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی عوام نے آج فروری کو اپنا منڈٹ پاکستان طریقہ انصاف کو دیا عمران خان کے ویجن کو دیا اور حقیقی ازادی کے لیے دیا آج اس منڈٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے آج خیبر سے لے کے کراچی تک بلوچستان سے لے کے جنوبی پنجاب تک اس منڈٹ پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے میرے ساتھ میں حضوری پنجاب کے دو ایمین ایز بیٹھے ہیں بیرسر تیمور ملک جن کا تعلق انہیں ایک سو اٹھانیس سے ہے اور مہر بانو گریشید کا تعلق انہیں ایک سو ایک آن سے ہے اور یہ کہانی مختلف نہیں ہے ہر جگہ یہی کہانی ہے فارم فورٹی فائیز ہمارے پاک باوجود ہیں تمام فارم فورٹی فائیز کے باوجود ہماری بھاری ایکسائلیت ہونے کے باوجود ہیں ساڑھے تین تین ہزار ساڑھے چھے چھے ہزار کی لینڈ ہونے کے باوجود ہمارے فارم کو چینک کیا گیا ہمارے انجیکٹڈ پورٹس کو اتنا پڑھا دیا گیا جیسے اگر آپ کو انہیں ایک سو ایک آن کی مثال دے دوں تو ساڑھے سولہ ہزار ووٹ کو ریجیکٹ کیا گیا ہے جہاں ماجر و مجید چھے ہزار کے لنگ پر گئے اور اس کی بنیادی کیا یہ ہے کہ اس میں بدیانتی نظر آتی ہے اس میں نظر آتا ہے کہ آٹھ فروری کو پاکستان کی عوام نے ترک انصاف کمیدواروں کو ووٹ دیا تھا عمران خان کے منڈر کو ووٹ دیا تھا حقیقی احزادی کو ووٹ دیا تھا اور آٹھ کی رات اور نو کی صبح میں کیا ہوا یہ سوال ایک بہت بڑا سوال ہے جس کے لیے ہم یہاں پڑھے گئے تو یہ صرف ہمارے بلوچستان کے بھائی بھیلوں کی جنگ نہیں یہ پورے پاکستان کی جنگ ہے اور ہم یہ پاکستان کے عوام کو یقین دینا چاہتے ہیں جیسے آٹھ فروری کو آپ نے باہر نکل کر اپنا ووٹ کاس کیا انشاءاللہ عمران خان کے یہ سپاہی اس کیبل پہ بیٹھے جتنے چہرے آپ کو در آ رہے ہیں انشاءاللہ آپ کے حقوق کی جنگ لڑیں گے انشاءاللہ آپ کے چرائے میں مینڈٹ کی جنگ لڑیں گے اور انشاءاللہ تب تک ہم سبون سے گھر نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم اس میں حق نہیں لے جاتا تو میں اپنی باپ کو یہاں پر سمیٹھتے ہوئے آپ کا اور پاکستان کے عوام کا اوٹر فرس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو اس ایشو کو اٹھائے گئے ہیں اور انشاءاللہ ہم قانونی کاروجوئی کریں گے ہم نے الیکشن کمیشنر پاکستان کا دروازہ بھی کھٹایا ہے ضرورت پڑھنے پہ ہم پاکستان کی عدالتوں میں بھی جائیں گے اور اگر ضرورت پڑھی تو انشاءاللہ اپنی اس تحریک کو اور اس حقیق اداد کی جائim کو پاکستان کی سرٹوں پہ ملے اس لائیں گے لیکن ہم اپنے اس کھوئے میں mandate کو اس چورائے میں mandate کو انشاءاللہ واپر حاصل کریں گے اور اس عوام میں عمران خان کو اور عمران خان کے تائزر اور تائزر کو دیا تھا اور اس mandate کو پاکستان سکتا ہے بہت ہی بائائی ہجی میں اخری دو Jughouse اخری دو باتیں کروں اخری دو پیغام میں دے دť تو ہمارے بعد دوست آتے ہیں وہ اپنی مجبوریوں کی بات کرتے ہیں میں گزارش کر دوں میں جو ہوں بے حیثیت سابق جنرل سیکیٹری بلوجستان میں اس بات کو ماننے سے انکاری ہوں کہ کسی کی جو ہے اس طرح کی مجبوریہ ہو سکتی ہیں کہ وہ اتنا بڑا اتنے بڑے تیفٹ میں جو ہے وہ سہولت کاری کریں کیونکہ گر ہمارے بھی دس مہینوں سے بند ہے کاروبار ہمارے بھی دس مہینوں سے بند ہے اور گروں میں ہم نے وسیعت نامے جمع کر آکے اس کے بعد جو ہیں ہم لوگ میدان میں نکلے تھے اور آپ کے بچے بھی اس میں شامل ہیں جن کے لئے ہم جدوجد کر رہے ہیں تو صرف تنخواہیں اتنی بڑی مجبوری نہیں ہیں صرف نوکری اتنی بڑی مجبوری نہیں ہیں جس کے وجہ سے آپ قوم کا اور ملک کا اتنا بڑا نقصان کریں دوسری بات میں شہرانی سے لے کر میں کوئٹہ تک اور کلابداللہ تک چمن تک اور ہب چوکی تک اور نوکوٹنی تک پی ٹی آئی کوئی دو گلیوں کی یا ایک زلے کی پارٹی نہیں ہے پی ٹی آئی پورے پاکستان کی پارٹی میں اپنے تمام ورکرز کو پیغام دے دوں کہ وہ برپور اتجاج کی جو ہے نہ تیاری کریں اگر ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا تو ہم پورے بلوجستان میں اتجاج کریں گے اور ہم روڈوں پہ بیٹھیں گے انشاءاللہ آپ اپنی پوری تیاری کریں شکریہ نخیر میں خان صاحب کا پیغام ہے پورے پاکستان کیلئے آج جیل میں انہوں نے یہ پیغام دیا ہے یہ منڈیٹ کی چوری کے خلاف ہفتے کے روز گیارہ بارہ کی بیچ اتجاج کا آغاز ہوگا گیارہ بجے اور بارہ بجے کی بیچ اسلام آباد میں اتجاج کی ذمہ داری مجھے سنگی ہیں ہم ایف نائن پارک سے اتجاج کا آغاز کریں گے اور پریس کلپ جاکے ہمارا اتجاج اختتام پذیر ہوگا ہم مکمل طور پر پورا مند رہیں گے پنجاب کی قیادت سن اور بلوجستان میں تمام پاکستانیوں سے اپیل ہیں کہ یہ منڈیٹ دینے کیلئے کینسر کے مریض بھی آئے ڈیلیسیس سینٹر سے بھی لوگ آئے ویلچیئرز پر بھی آئے سٹریچرز پر بھی آئے اپنی ویڈیوز بھی انہوں نے بنائی اور اپلوڈ کی بڑی مشکل سے لوگوں نے ہماری نشانات خود ڈونڈ کے جبکہ نہ پنجاب میں کمپین تھی نہ امیدوار تھا خود ہی نشانات دونڈ کے انہوں نے خان کی پارٹی کو منڈیٹ دیا لہذا پارٹی کا فرض ہے لیکن ساتھ میں عوام پہ بھی یہ فرض آتا ہے کہ وہ اپنے دیئے گئے اوٹ کے تحفظ کے لیے ہفتے کے روز پورے پاکستان میں جوگ در جوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نکلیں اور اپنا احتجاج ریکارٹ کریں تاکہ پوری دنیا کو علم ہو کہ پاکستان میں اور پاکستان کی سیاسی آئینی اور جمہوری تاریخ میں اس سے بڑا ڈاکہ کبھی نہیں پڑا ہے جو لوگ انتیس تاریخ کو نیشنل اسیملی میں اور کل پنجاب اسیملی میں مسند اقتدار سنبھال گئے وہ ان سیٹوں پہ منتخب ہی نہیں ہوئے ہیں کتنے شرم کی بات ہیں کہ یہ لوگ پاکستان کے آئین کے تحتالف اٹھا رہے ہیں اور علماء سے بھی ہماری دست بستہ گزارش ہیں کہ وہ بھی اس ایشو پہ آواز اٹھائیں پاکستان کی تمام جمہوری قوتوں سیاسی پارٹیوں سے بھی ہماری آجزانہ التماس ہیں کہ اس جدوجہد میں اور اس احتجاج میں آپ ہمارا ساتھ دیں آپ سب کی حامد کے بہت سکریہ جو سوالات آپ کرنا چاہیں آپ یہ بتا دیں کہ وہ ڈیسیز ایسی جو آپ لوگوں کے 3 ایم پیوں سونا ایم پیوں کے آرڈر نکالتے تھے جب وہ لوگ آرز بن گئے ڈی ایم بن گئے آپ لوگ کے کاندک مستق کیے ان لوگوں نے آپ لوگ کا جو فارم 45 47 تقدیر کیا ان اس اس الیکٹر فمیشن جس نے آپ سے بلا واپس کیا جس نے بلا آپ کو واپس نہیں دیا کس سے امید ہے آپ کو اپنے حق کے لیے امساب کیا ہمیں عوام پاکستان سے امید ہیں عوام کی طاقت کے آگے کوئی عدالت کوئی اکام کوئی اتارت ہی نہیں ٹھہر سکتی اگر لاکھوں کروڑوں عوام جنہوں نے یہ اوڈ ڈالا ہے اپنے اوڈ کے تحفظ کیلئے اور اپنے بچوں کی مستقبل کیلئے پورے جورت کے ساتھ نکلتے ہیں اور افتے کو ملک گیر ارتال میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ پورا پاکستان بند ہو چکا ہے پورے پاکستان نے اتجاج ریکارٹ کر آیا ہے تو انشاءاللہ یہ قوم دیکھی گی کہ جن لوگوں نے ہمارا منڈیٹ چھینا ہے وہ رسوہ اور ضلیل ہو کے ہمارا منڈیٹ ہمیں واپس کریں گے اچھا سری اگر دیکھا دے پیٹ آئی کی سٹریٹجی تو اس سے قبل بھی پارلیمان سے نکلنے کا قصہ ہوا تھا جن پوریشی بھی جن پوریشی پرشاہ جس کے ایک مغلب سنکتہ نظر تھا لیکن آج سینٹ سے ہمیں پائپارٹ کر دیا ہم کوئی فورم کھلا نہیں چھوڑیں گے ہم کوئی فورم کھلا نہیں چھوڑیں گے انتیس فروری کو نیشنل اسیمبلی کی وہ ٹیکنگ ہے وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کوئی بھی وینیو جو ہیں ہم ان کو فری نہیں چھوڑیں گے جب تک یہ منڈیٹ ہم ان کے حل سے اگلوانا لیں اچھا یہ بھی لگ کیا ہے ان دو بگوڑوں نے پاک فوج کے بگوڑے ہیں اور یہ گدشتہ کئی سالوں سے پاکستان کی ریاست اور پاک فوج کے خلاف حرض اثرائی کرتے آ رہے ہیں نو مئی کو نو مئی کے واقعات کے بعد اور نو مئی کو اس میں سے ایک شخص عادل راجہ نے میراتن لائیو ٹرانسمیشن کی تھی اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو یہ گمان دینے جا رہا ہے کہ گویا وہ پاکستان تحریک انصاف کا سیمپیتائیزر ہیں جو انہوں نے گزشتہ روز بھی لاک کی ہے اور جو زبان انہوں نے استعمال کی ہے وہ ان لوگوں کے والدین کی تربیت کی اکاسی کرتی ہے میں نے پاک فوج انداباد اور شہدائے پاک فوج انداباد کے نعرے پی ٹی آئی کے کنونشن میں لگائے تھے کیونکہ یہ خان کا بیانیا ہے خان پاک فوج کو اور شہدائے پاک فوج کو انتہائی علفت اور محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ہماری لڑائی پاک فوج کے ساتھ نہیں ہے چھنگ جرنیلوں کے ساتھ ضرور ہوگی لیکن جو کپتان میجر کرنیل جو بارڈر پہ قوم کے تحفظ کیلئے اپنی جانے قربان کر رہے ہیں اور جن کی بیوائیں اور یا تمہاں جو ہیں قوم کی محبت کی اقدار ہیں ان کے ساتھ پاکستان طریقی انصاف گنیادی طور پر ایک محبت وطن جماعت ہیں نو مئی کے بعد ہم پر مختلف پارٹیوں نے ریاست سے بغاوت کرنے اور ریاست مخالف پارٹی کی الزامات لگائے ان جیسے اناثر نے اس بیانیے کو تقویت دینے میں کوئی دکی کا فروق داشت نہیں کیا عادل راجہ اور یہ میدی یہ دونوں فوج سے برخواست شدہ ہے کوٹ مارشل ہو چکا ہے عادل راجہ ایک بدنامے زمانہ کبزہ مافی آتا یہاں پہ ڈی ایچ اے میں ان کا کردار اور دوسرا یوٹیوب چینل چلانے سے پہلے اوبر پہ ٹکسی چلائے کرتا تھا ان لوگوں کا روزگار اسی سے تاکہ پاکستان تحریکی انصاف کے نوجوانوں کو ورگلائے اور اسی سے یوٹیوب چینل چلا کے روزگار کمائے میں پاکستان تحریکی انصاف کے تمام نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں یہ دونوں ران نمبر ہے یہ ہماری پارٹی کو بدنام کر رہے ہیں ہماری پارٹی کا ان سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے ہم قانونی دائرے کے ہندر ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کے خلاف اپنی جیتو جہد قانونی دائرے میں کر رہے ہیں میں شریفظل خان کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہوں گا دیکھئے انہیں بڑی لمبی آپ کو جواب انہوں نے دیا ہے شورٹ سائز کا جواب ہے طریق انصاف کا سب سے بڑا سمپتائیزر اس کا بانی چیرمن امران خان ہے امران خان صاحب کو شریفظل خان پہ اعتماد ہے بات ختم آچھا آخری بات پاکستان طریق انصاف کے ورکرز کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان کے چینل دیکھتے ہیں اور اس سے یہ روزگار کماتے ہیں آپ کے ان کی سپورٹ یا فالوئنگ کی وجہ سے پاکستان طریق انصاف کے حوالے سے بدگمانیہ پیدا ہو رہی ہیں یہ رانگ نمبر خدا واسطے ان لوگوں کو ریجیکٹ کریں میں اپنی سوشل میڈیا اور بیٹی آئی سوشل میڈیا کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے بدنما شہرے جو ہیں وہ قوم کے سامنے لائیں تاکہ پاکستان طریق انصاف کے ورکرز اور فالوئر جو ہیں وہ ان کو رد کر دیں بلوچستان کے حوالے سے جو سوالاتیں وہ پوچھے شکریہ